جی اسلام علیکم دوستو یہ عمران خان صاحب پر ایف آئی آر کٹ چکی ہے ایف آئی آر نمبر ہے چار سو سات بٹا بائیس تھانا مارگلا میں کٹی ہے اور علی جوید مجیسٹریٹ نے کٹی ہے مجیسٹریٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جوڈیشل مجیسٹریٹ ہوتے ہیں جو ججیز کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کام کوٹ کے چہری کا ہوتا ہے اور چند ایڈمنیسٹریٹیو مجیسٹریٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ایڈمنیسٹریشن کا کام سبھالنا ہوتا ہے علی جوید مجیسٹریٹ مران خان صاحب کے جلسے میں مجود تھے جن انہوں نے جو جج صاحبہ زیبہ ہیں ان کے بارے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کیوں پر ایکشن لیں گے اب اس بات پر ایف آئی آر کٹی گئی ہے اور سیون ایٹی اے لگائی گئی ہے ایٹی اے ہوتی ہے انٹی ٹیرریزم ایکٹ تو انٹی ٹیرریزم ایکٹ کی جو سیکشن سیون ہے وہ ہر اس بندے پر لگتی ہے جس کا کام یا تو دہشتگردی پھیلانا ہوتا ہے یا ایسا ہم ہول کریئٹ کر دینا ہوتا ہے جس سے دہشتگردی پھیلنے کا خطشہ ہو تو ایشو یہ بنایا گیا ہے کہ امران خان صاحب کی اس بات سے کہ جی مجیسٹریٹ صاحبہ کے اوپر ہم ایکشن لیں گے اس سے دہشتگردی پھیلنے کا خطشہ ہے تو ایف آئی آر کٹ دی گئی میں جہاں تک قانون کو سمجھتا ہوں میرا ایک ہی سوال ہے کیا کسی کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے اوپر ایکشن لیں گے یہ دہشتگردی ہے کیا کیا یہ کہنا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے کیس یعنی قانونی رائی ٹیک بندے کا کیا یہ دہشتگردی ہے یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سب پر چھوڑے جاتا ہوں بائی داوے جاتے جاتے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ذابطہ فوجداری کی جو سیکشن 154 ہے وہ FIR کے لیے ہوتی ہے وقوہ جو پیش آیا ہے وہ 9.15 پہ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر فوری طور پر رپورٹ ہوئی اور جو رپورٹ ہے وہ 10 بجے کی ہے یعنی 45 منٹ کے اندر اندر رپورٹ کر کے اس بندے نے فوری طور پر کام شروع کر دیا اس FIR پہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے اور آپ سب کو میں آگا رکھوں گا جزاک اللہ موسیقی موسیقی